آج ہم بات کریں گے دنیا کی ٹین سب سے خطرناک بیماریوں کے بارے میں جن کا علاج آج تک سمبھب نہیں ہو پایا ہے ہم ان بیماریوں کے بارے میں جانیں گے ان کے لکشنوں کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بیماریاں انسانوں کو کیسے پربھاوت کرتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کریودزفیل یاکوب روک کے بارے میں جسے ہم سی جے ڈی بھی کہتے ہیں یہ ایک درلب اور جان لیوہ دماغی بیماری ہے جو ہمارے دماغ کو بہت تیزی سے خراب کرتی ہے سی جے ڈی ہمارے دماغ میں پروٹین کے صحیح طریقے سے نہ بننے کی وجہ سے ہوتا ہے جس سے دماغ کی کوشکائیں نشت ہونے لگتی ہیں اس بیماری کے لکشنوں میں یادداشت کمزور ہونا، ویابہار میں بدلاو، اچانک حرکتیں کرنا، دیکھنے میں پریشانی اور چلنے پھڑنے میں تکلیف ہونا شامل ہیں اب ہم بات کریں گے ایک اور خطرناک بیماری، ایبولا وائرس کے بارے میں یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور یہ انسانوں اور جانوروں دونوں کو بیمار کر سکتا ہے ایبولا وائرس سے سنکرمت ہونے پر تیز بخار، مانسپیشیوں میں درد، الٹی، دست اور شریر کے اندر اور باہر سے خون بہنا جیسے لکشن دکھائی دیتے ہیں یہ وائرس شریر کے انگوں کو بہت تیزی سے نقصان پہنچاتا ہے اور اس سے موت بھی ہو سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی بیماری کے بارے میں جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی جان لے لی ہے ایچ آئی وی ایڈز یہ بیماری نہ کیول ایک سواست سنکٹ ہے بلکہ یہ ساماجک اور آرثک سمسیاؤں کو بھی جنم دیتی ہے ایچ آئی وی ایڈز کے کارن کئی پریوار بکھر گئے ہیں اور کئی بچے انات ہو گئے ہیں یہ بیماری ہر عمر، لنگ اور جاتی کے لوگوں کو پرباوت کرتی ہے ایچ آئی وی ایک ایسا وائرس ہے جو ہمارے شریر کی روک پرتیرودھک شمتہ کو کمزور کرتا ہے جس سے ہمارا شریر دوسری بیماریوں سے لڑنے میں اسمرت ہو جاتا ہے یہ وائرس ہمارے شریر کے ٹی سیلز پر حملہ کرتا ہے جو ہماری پرتیرکشہ پرنالی کا ایک مہتوپورن حصہ ہے جب ٹی سیلز کی سنکھیا کم ہو جاتی ہے تو ہمارا شریر سامان یا سنکرمنوں سے بھی لڑنے میں اسمرت ہو جاتا ہے اس کے پرینام سوروپ ایچ آئی وی سنکرمنت ویکتی کو بار بار سنکرمن ہو سکتے ہیں جو سامان ی تح سوست ویکتی میں نہیں ہوتے یہ وائرس سنکرمنت خون، یون سمبند یا سنکرمنت سوئی کے استعمال سے پھیلتا ہے اس کے علاوہ ایچ آئی وی سنکرمنت ماں سے اس کے بچے کو بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ گربہ وستہ کے دوران ہو پرسو کے سمیں یا استنپان کے مادھیم سے اس لیے ایچ آئی وی کی روک تھام کے لیے سرکشت یون سمبند سوچھ سوئی کا اپیوگ اور سنکرمنت خون سے بچاو بہت مہتوپورن ہے ایچ آئی وی سنکرمن کے شروعات میں کوئی خاص لکشن دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن جیسے جیسے وائرس شریر میں پھیلتا ہے ویسے ویسے بخار، خانسی، وزن کم ہونا، دست اور تھکان جیسے لکشن دکھائی دے سکتے ہیں یہ لکشن اکثر سامانی بیماریوں کے جیسے ہوتے ہیں اس لیے کئی بار لوگ اسے گمبھیرتا سے نہیں لیتے لیکن اگر سمیں پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ ایچ آئی وی کا انتیم اور سب سے گمبھیر چرن ہے ایچ آئی وی کا انتیم اور سب سے گمبھیر چرن ہے اب ہم بات کرتے ہیں ریبیز کے بارے میں جو ایک جانوروں سے انسانوں میں پھیلنے والی بیماری ہے یہ بیماری ریبیز وائرس سے ہوتی ہے جو عام طور پر بیمار جانوروں کے کاٹنے سے پھیلتا ہے جیسے کتے، بلی، بندر، آدھی ریبیز کے لکشنوں میں بخار، سردرد، مانسپیشیوں میں درد، بیچینی، پانی سے ڈر اور پاگلپن جیسے لکشن شامل ہیں حالانکہ ریبیز سے بچنے کے لیے ٹیکہ کرن اکلپد ہے جو سنکرمیت جانور کے کاٹنے کے بعد دیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے دینگو ہیموریجک فیور کے بارے میں جو دینگو وائرس کا ایک گمبھیر روپ ہے یہ بیماری ایڈیز مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے اور اس کے لکشنوں میں تیز بخار، سردرد مانسپیشیوں اور جوڑوں میں درد اُلٹی دست اور شریر پر چکتے شامل ہیں دینگو ہیموریجک فیور کے گمبھیر ماملوں میں مریض کو خون بہنا سدمہ اور یہاں تک کی موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب ہم بات کریں گے لاصا فیور کے بارے میں جو ایک وائرل رکھت سراوی بخار ہے یہ بیماری سنکرمیت چوہوں کے مل، موتر یا لار کے سمپرک میں آنے سے پھیلتی ہے لاصا فیور کے لکشنوں میں بخار، سردرد، گلے میں خراش، مانسپیشیوں میں درد، اُلٹی، دست اور پیٹ درد شامل ہیں گمبھیر ماملوں میں مریض کو خون بہنا، سدمہ اور یہاں تک کی موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب ہم بات کریں گے مرز کے بارے میں جو مدھی پوروی شوشن سنڈروم کا ایک پرکار ہے یہ بیماری مرز کو بھی وائرس سے ہوتی ہے جو اونٹوں سے انسانوں میں پھیل سکتا ہے مرز کے لکشنوں میں بخار، گھانسی، سانس لینے میں تکلیف، نیمونیا اور گردے کی وفلتا شامل ہیں یہ بیماری گمبھیر ہو سکتی ہے اور اس سے موت بھی ہو سکتی ہے اب ہم بات کریں گے ہنٹا وائرس کے بارے میں جو چوہوں سے انسانوں میں پھیلتا ہے ایکسپرٹ ٹو یہ وائرس سنکرمیت چوہوں کے مل، موتر یا لار کے سمپرک میں آنے سے پھیلتا ہے ہنٹا وائرس کے کارن ہونے والے روک کے لکشنوں میں بخار، سردرد، مانسپیشیوں میں درد، جی مچلنا، اُلٹی، دست اور پیٹ درد شامل ہیں کچھ ماملوں میں ہنٹا وائرس کے کارن پھے پھڑوں میں گمبھیر سنکرمن ہو سکتا ہے جسے ہنٹا وائرس پلمونری سنڈروم HPS کہا جاتا ہے جو جان لیوہ ہو سکتا ہے اب ہم بات کریں گے H&N کے بارے میں جو Avian Influenza وائرس کا ایک پرکار ہے یہ وائرس پکشیوں میں پایا جاتا ہے اور مکھے روپ سے ان کے شوشن تنتر کو پربھاویت کرتا ہے ویگیانکوں نے اسے پہلی بار 1996 میں چین میں کھو جا تھا تب سے یہ وائرس کئی دیشوں میں پھیل چکا ہے اور کئی پکشیوں کی موت کا کارن بن چکا ہے ایکسپرٹ ون یہ وائرس مکھے روپ سے پکشیوں کو پربھاویت کرتا ہے لیکن یہ انسانوں میں بھی پھیل سکتا ہے جب پکشی سنکرمیت ہوتے ہیں تو وہ وائرس کو اپنے مل، لار اور ناک کے سراو کے مادھیم سے پھیلاتے ہیں انسان سنکرمیت پکشیوں کے سمپرک میں آنے سے یا ان کے مل کے سمپرک میں آنے سے سنکرمیت ہو سکتے ہیں H&N کے کارن ہونے والے روک کو برڈ فلو بھی کہا جاتا ہے یہ وائرس انسانوں میں گمبیر بیماری کا کارن بن سکتا ہے حالانکہ یہ وائرس انسانوں کے بیچ آسانی سے نہیں پھیلتا لیکن جب پھیلتا ہے تو اس کے پرنام گمبیر ہو سکتے ہیں اس کے لکشنوں میں بخار، خانسی، گلے میں خراش، مانسپیشیوں میں درد، سردرد، سانس لینے میں تکلیف اور نیمونیا شامل ہیں سنکرمیت ویقتی کو اسپتال میں بھرتی کرنے کی آوششتہ ہو سکتی ہے خاص کر اگر لکشن گمبیر ہوں ایچینن کے کارن ہونے والا روگ گمبیر ہو سکتا ہے اور اس سے موت بھی ہو سکتی ہے اس لیے اس وائرس سے بچاو کے لیے سابدھانی برتنا بہت مہتوپورن ہے سنکرمیت پکشیوں سے دور رہنا اور اگر کسی کو لکشن محسوس ہو تو ترنت چکت سا سہایتہ لینا آوششک ہے اس کے علاوہ ویجیانک اور سواستھی سنگٹھن اس وائرس کے خلاف ویکسین اور اپچار وکسط کرنے کے لیے لگاتار کام کر رہے ہیں انت میں ہم بات کریں گے کرونک ویسٹنگ ڈیزیز سی ڈاولیو ڈی کے بارے میں جو ہرن اور ایلک جیسے جانوروں کو پربھاوت کرنے والا ایک جان لیوہ دماغی روگ ہے یہ بیماری مکھے روپ سے اتری امریکہ میں پائی جاتی ہے لیکن حال کے ورشوں میں یہ انیق شیطروں میں بھی پھیل رہی ہے یہ بیماری پریان نام کے ایک اسامان یا پروٹین کے کارن ہوتی ہے جو سنکرمت جانوروں کے دماغ اور ریڑ کی ہڈی کو پربھاوت کرتا ہے پریان پروٹین سامان یا پروٹین سے بھنہ ہوتے ہیں اور یہاں شریر میں ان یا پروٹین کو بھی سنکرمت کر سکتے ہیں یہ پروٹین جانوروں کے تنطر کا تنطر کو نقصان پہنچاتے ہیں جس سے ان کے دماغ اور ریڑ کی ہڈی میں چھید ہو جاتے ہیں یہ پرکریہ دھیرے دھیرے ہوتی ہے جس سے جانوروں میں لکشن دھیرے دھیرے پرکٹ ہوتے ہیں CWD کے لکشنوں میں وزن کم ہونا، بھوک نہ لگنا اور اتیدک کمزوری شامل ہے اس کے علاوہ لار ٹپکنا، بھرم ہونا اور سامانی ویوہار میں بدلاؤ بھی دیکھے جا سکتے ہیں چلنے پھرنے میں پریشانی ہونا، سنتولنک ہونا اور چلنے میں کٹھنائی ہونا بھی عام لکشن ہے اور عجیب ویوہار کرنا شامل ہے جانور اکثر اسامانی روپ سے آکرامک یا اتیدک شانت ہو سکتے ہیں یہ بیماری دھیرے دھیرے جانوروں کو کمزور بناتی ہے اور ان کی پرتیرکشہ پرنالی کو کمزور کر دیتی ہے جس سے وہ انی سنکرمنوں کے پرتی ادھک سمویدنشیل ہو جاتے ہیں اور انتطہ ان کی موت کا کارن بنتی ہے CWD کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ بیماری سنکرمند جانوروں کے سمپرک میں آنے سے پھیل سکتی ہے اس لیے یہ مہتوپون ہے کہ ہم اس بیماری کے بارے میں جاگ روکتا بڑھائیں اور اس کے پرسار کو روکنے کے لیے آوشک قدم اٹھائیں یہ تھی دنیا کی دس سب سے خطرناک بیماریاں جن کا علاج آج تک سمبھب نہیں ہو پایا ہے ان بیماریوں کے بارے میں جاگ روک رہنا اور بچاو کے طریقے اپنانا بہت مہتوپون ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں